ابھی جو آگ ہمارے پاس جل رہی ہے اس کو کلر ہے بلو اور بلو پر ابھی ہم چیک کریں گے کہ ہمارے برطن کی کنڈیشن گیا ہوتی ہے ابھی ہم چیک کرتے ہیں برطن کو نیچے اتار کے ابھی برطن کی ہمارے کی کنڈیشن کیا ہے یہ ہماری ایک پتلی آگے چھہی جانا اور یہ تو گرم ہے یا رات کو نہیں لگایا جاتا اور یہ کوئی بہتر ہے ابھی ہم اس کو چیک کرتے ہیں ابھی اس کی کنڈیشن کیا ہے تو یہ تو بھائی جی بلکہ صاف ہے کلین ہے ٹھیک ہے اس کے پر کسی بھی قسم کوئی بھی نشان نہیں ہے تو کوئی بلک کلر نہیں ٹھیک ہے تو ابھی اس وقت جو ہے ہمارے پاس جو کلر آگ کا وہ ہے ییلو کلر تو ییلو کلر کی فلیم ہوتی ہے اس سے ہمارے برطن کی کنڈیشن کیا ہوتی ہے وہ میں آپ کو جا کروا دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ بسم اللہ بڑکہ ہم اس کو پر رکھتے ہیں ٹھیک ہے ٹوٹل دس سیکنڈ لیں گے دس سیکنڈ سے زیادہ ہم اس کو وقت نہیں دیں گے ٹھیک ہے نا کیونکہ یہ برطن پر دھونے بھی مجھے خود دیا ہیں جی تو دس ٹھیک ہے اتنے بھی بہت ہے تو ابھی تقریبہ ہو گی مرخل میں دس سیکنڈ ہے مجھے چک کہ ابھی ہم اس کو اتارتے ہیں ہم اتار کی شک کرتے ہیں کہ برطن کی کنڈیشن کی آئی دس سیکنڈ میں تو یہ دیکھ رہے ہیں ٹوٹل مرخل میں دس سیکنڈ میں مکمل نہیں کیے تھے پانچ سات سیکنڈ کے اندر اندر برطن کی کنڈیشن ہوگی ہے تو یہ ذہن میں رکھیں جہاں بھی یل فلیم ہوگی یلو کلر جہاں بھی ہوگا وہ برطن کو سیاہ کرے گا ٹھیک ہے اس بات کا آپ نے دیان میں رکھ لیں زین میں رکھ لیں آج کل جو یوز آل سٹوپ جو چلے ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا پرانے تیل والے آئل والے چلے جو چلے ہوئے ہیں ٹھیک ہے ان کی جو فلیم کا کلر ہے نا وہ یلو کلر ہے تو یلو جہاں بھی ہوگا اس کے نتائج کچھ ایسے ہی ہوں گے اس میں اگر کوئی کہتے ہیں کہ میں بلو فلیم ہے بھائی ان کا تو وہ کنفرم کیجئے گے ٹھیک ہے نا تو آگ کے کلر سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ہمارے برطن سیاہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہاں پر آپ گھر سے برطن لے کر جائیں اور ساتھ وہاں پر آگ جلا کے اس کو پر برطن نہیں رکھیں آپ کو آگ کے کلر سے معلوم ہو جائے گا تو دستو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند ہوگی لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے دعاوں میں یاد رکھیں آپ سے ملکات ہوگی انشاءاللہ نیچ ویڈیو میں اللہ حافظ